ہیلو ڈیئر سکورپیو سکورپیو انیوریس چکراسی میں سورے سکورٹ ریپلیس اندی تیرو سے تو آج ہم سکورپیو انیوریس چکراسی کی سنگلز کے لیے جنرل لب ریڈنگ کریں گے جو سنگل ہیں ابھی انمیریڈ یاکوں آ رہے ہیں یا پھر کسی بھی ریڈن سے چاہے وہ ڈائیورسی رہیں یا ویڈو یا ویڈو بر رہیں کوئی بھی ریڈن رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سنگل مانتے ہیں اکیلا مانتے ہیں یہ ریڈنگ ان کے لیے ہے اور یہ پاس جولائی سے لے کر بارہ جولائی تک کے لیے ویکلی یعنی سابتہ ایک ریڈنگ ہوگی اس میں سب سے پہلے ہم آپ کا ریسنٹ پاس دیکھیں گے کیسا رہا ہے پھر دیکھیں گے کہ آپ کی پریزنٹ انرجی کیا ہے اور کوئی نیا پرسن آپ کی لائف میں ان دنوں آ رہا ہے تو نیا پرسن کی آپ کی لائف میں آنے کی انرجی کیا ہے اور اگر کسی پاس پرسن سے آپ ڈیل کرتے تھے لیو ریلیشن میں تھے وہ واپس آ رہا تو واپس آنے کی انرجی کیا رہے گی اور لاسٹ میں ہم گائیڈنس دیکھیں گے تو سنسائن منسان یا نامرہ سے جیسے چاہے دیکھ سکتے ہیں اگر پرسنل لیڈنگ چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکریپشن وکس میں جو ٹیل تھی گئی ہیں وہاں جا کر چیک کیجئے گا کوئی بھی کنفیوزن ڈاؤٹ ہونے پر ورسپ پینسز کی جریعہ آپ اسے کلیر کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سکورپیو کے جو آپ کی پرسن ہے ان کا ریسنٹ پاسٹ کیسا رہا ہے اے سو پینٹیکلز اینٹ بوٹم آف ڈیک بتا رہا ہے سیون آف سوڈز تو ہو سکتا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ مطلب پاسٹ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کوئی ہیرا پھیری کوئی چوری چکاری کوئی دوکہ دڑی کوئی پار آپ کو پیار میں دوکھا ملا تھا کوئی ویڈرال ہوا تھا کچھ ایسی بات ہو گئی تھی جو نہیں ہونے چاہیے تھی تو پاسٹ کو لے کر آپ کافی دکھی اور پریشان رہے ہیں لیکن ریسنٹ پاسٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ یونیورس کی طرف سے آپ کو نئی اوپرچنیٹی ملی ہے کوئی نئی آئیڈیاز نئی اوپرچنیٹی لکھ نے آپ کا ساتھ دیا بھاگیا نے آپ کے ساتھ دیا اور نئی رشتے کی طرف آپ کا روح جھان ہوا تو وہاں آپ کو کافی سٹیبلیٹی محسوس ہوئی ہے کافی سٹیبلیٹی آپ محسوس کر رہے تھے کافی اور یونیورس کی بلیسنگز بھی آپ کو ملتے دکھائی تھی ہیں جو بھی گلے سکھوے جو بھی پرابلم تھے جو سمیں کے ساتھ وقت کے ساتھ وہ تھیرے تھیرے ختم ہوئے اور ریسنٹ پاسٹ آپ کا کافی دکھائی دے رہا ہے کہ کافی اچھا آپ کا بیتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ رشتے وشتے کے چکر کو چھوڑ کر کیونکہ جس میں آپ کو دھوکہ ملا تھا تو آپ پہلے آپ کا فوکس پیسہ کمانے پر یا جو بزنس ایڈونچر پر یا ان چیزوں پر رہا ہے جو آپ کو سٹیبلیٹی دے سکے جو آپ کو خوشی دے سکے تو اس طرح کا آپ کا ریسنٹ پاسٹ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں پریزنٹ کرنٹ انرجی آپ کی کیا بتا رہی ہے پریزنٹ کرنٹ انرجی آپ کی کیا بتا رہی ہے چلیے ریکھتے ہیں سکورپیو پرسن کے لیے پریزنٹ کرنٹ انرجی کیا ہے جس سے پاسٹ سے آپ گزر کر آئے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا تھا دکھی اور تک تھے انزائیٹی اور سٹریس میں تھے تو کہیں نہ کہیں آپ ان چیزوں سے ریلیکس کرتے نظر آ رہے ہیں پریزنٹ کرنٹ انرجی بتا رہی ہے اگر آپ ہی لنگ کریں گے میڈیٹیشن کریں گے سپریچل گروہ کریں گے تو جو نیگیٹیویٹی ہے جو پریشانی جو دکھ تکلیف ہے اس سے آپ اوبر سکیں گے اور نئے سیرے سے ایک نیا چیپٹر نیا آدھے شروع کر سکیں گے جو ہو سکتا ہے کہ جس پرسن پر آپ کا دل آیا ہے جو پارٹنر آپ کو اچھا لگتا ہے تو نئے سیرے سے آپ اس کے ساتھ ایک نئے بیگنگ ایک نئے شروعات کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اگر اونیسٹی مانداری اور لائلٹی کے ساتھ بینا کسی چھلکپٹ بینا کسی ایرا پیری دوکہ دڑی کہ اگر اس رشتے کو آپ نئے سیرے سے شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر سے یہ رشتہ سٹرونگ ہو سکتا ہے مضبوط ہو سکتا ہے ایک اچھی بیگنگ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے یا پھر جو لوگ اس رشتے کو واپس نہیں چاہتے وہ اس رشتے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں یعنی کہ اس سے دوریاں بنا سکتے ہیں اس سے دور جا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے جو بیزنس ایڈونچر پر دھیان دینا چاہتے ہیں تو اس رشتے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوراں میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ٹریول کے بارے میں یا سٹیٹ یا پھر جگہ چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کا پریزنٹ کرنٹ انرجی بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی بیگنگ ایک نیا چپٹر نیا آدھائی شروع ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس رشتے کو ختم کرتے ہوئے جو آپ دونوں کے بیچ میں تھا تو آپ ایک نئی اوپرچونیٹی کی طرف یعنی کہ جو جو آپ کا ریسنٹ پاسٹ بتا رہا ہے پیسہ پروپرٹی کے لیے آپ جوب بیزنس کے لیے کہ اس کے سنسلے میں فوراں جانے کے بارے میں ٹریول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جگہ چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر کچھ ایسا سوچ رہے ہیں جو پہلے آپ کو سٹیبلٹی چاہیے رشتہ وستہ بات میں دیکھی جائے گی تو اس رشتے کے لیے ابھی جو ہوں اس نیگٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے پریزنٹ شن آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ فیلنگ اور میڈیٹیشن یوگا ایکسرسائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ وہ نیگٹیوٹی ختم ہو سکے اور نئے سی ریسے اب اپنی لائف میں آگے بڑھ سکے تو دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی نیا پرسن ان دنوں آپ کی لائف میں آ رہا ہے تو نئے پرسن کی انرجیز کیا ہیں نئے پرسن کی آپ کی لائف میں آنے کی انرجی کیا ہو سکتی ہے اس آب کافز اینڈ بوٹم آف دا ڈیک دا ہائیرو فانڈ جی جو نیا پرسن آپ کی لائف میں آ رہا ہے کافی آپ اس سے اٹیجمنٹ فیل کرتے ہیں جوڑا وہاں محسوس کرتے ہیں پیار اور پریم کرتے ہیں آپ جب سے آپ کے رشتے میں وہ بندہ آیا ہے ریلیشن میں وہ بندہ آیا ہے تو آپ ان کو اپنا آتمی کے رشتہ مانتے ہیں جنم جنمانتر کا رشتہ مانتے ہیں شول میٹ مانتے ہیں آپ کو کبھی لگا ہی نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے الگ تھے تو جو نیا پرسن آپ کی لائف میں آپ کا لائف پارٹنر بننے کے لئے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے کمیٹمنٹ وغیرہ چاہتے ہیں اور کسی سپریئر کسی ایلڈر گروہ کی مدد چاہتے ہیں تاکہ جو اس رشتے میں نون ہو اور یہ رشتہ آگے بڑھ سکے اور کوئی بھی پریشانی کوئی بھی تکلیف نہ آئے جو دکھ کے بعد آپ کی لائف میں رہے ہیں وہ چھٹے اور یہ رشتہ سکسیسپول ہو ویننگ ہو اور کامیابی کی طرف بڑھے اور یونیورجیز جو نئی آئیڈیاز نئی اوپرچونیٹی دے رہے ہیں آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں تو اس میں جو ڈیوائن ہاتھ ہے جو بلیسنگز آپ کو مل رہی ہیں ان بلیسنگز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آپ اس رشتے میں بینا ایموسنز میں بہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ نئے پرسن کی انرجی کافی سٹرونگ اور مضبوط دکھائے دے رہی ہے اور اگر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو کافی سکسپول یہ رشتہ ہوگا کامیاب ہوگا اور کافی ترقی آپ کو اس رشتے سے مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرینڈ کے روپ میں دوست کے روپ میں پہلے سے اس رشتے کو جانتے ہیں جسے آپ ایک پارٹنر کے روپ میں اپنے لائپ میں ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جیون ساتھی کے روپ میں اسے کمیٹمنٹ وغیرہ یا شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اگر کسی پاسٹ پرسن سے آپ ڈیل کرتے تھے یا لو ریلیشن میں تھے یا اٹیجمنٹ ڈیل کرتے تھے تو اس کی اب واپس آنے کی انرجی کیا ہو سکتی ہے پاسٹ پرسن کی انرجی کیا رہے گی ٹین آف کپس اینٹ باٹم آف ڈیڈیک بتا رہا ہے ایٹ آف کپس جی جس پرسن سے آپ پیار کرتے تھے کافی اٹیجمنٹ فیل کرتے ہیں جوڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ اسے پیار کرتے ہیں پریم کرتے ہیں اس لیے آپ فلال کے لیے اس رشتے سے دوریاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اکیلے پن اکیلے میں باتیں کر سکیں اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں اور ہیلنگ اور میڈیٹیشن کر سکیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس رشتے میں بنے رہے تو پنوتی آئیں گی بات آئیں دکتیں آئیں گی رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو اس ریلیشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ابھی فلال کے لیے اس رشتے سے باہر لیٹ گو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اکیلے رہ کر اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں ابھی آپ فیملی اور پریبار کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتے ہیں جو آپ کے ایموشنز کو سمجھ سکیں آپ کی بھانو کو سمجھ سکیں خوشی خوشی آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینٹ کر سکیں ہل سٹیشن پر پکنک پارٹی میں یا جہاں بھی آپ کو اچھی وائپس آئیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں ایک پریبار کی طرح ایک فیملی کی طرح گھل مل کر یا پریبار فیملی کے ساتھ آپ اپنا ٹائم سپینٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس گلے سکوے کو اس دکھ پریشانے کو آپ بھول جائیں اور ایک فیملی کے روپ میں اس رشتے کو ایکسپٹ کر لیں تو ایک فیملی ایک پریبار چاہتے ہیں آپ اس رشتے سے اور گیٹ ٹو گیدر چاہتے ہیں اس لیے ابھی آپ اس رشتے سے مو موڑ کر اکیلے میں تھوڑا سا ٹائم بیتانا چاہتے ہیں ابھی اس رشتے میں آپ نہیں آنا چاہتے آپ کو لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اکیلے میں سمیں بیتائیں گے تو یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا سٹرونگ ہوگا ایک فیملی ایک پریبار بنے گا گیٹ ٹو گیدر ہوگی اور کافی خوشیاں اس رشتے سے آپ کو ملے گی تو دیکھ لیتے ہیں یونیورس کی طرف سے کیا میسیج یا گائیڈنس ہے یونیورس کی گائیڈ کیجئے پلیز سکور پیئے پرسن کے لیے کیا میسیج یا گائیڈنس ہے تھری آب کافز دارڈیا ویل تو یونیورس کی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس پرسن پر آپ کا دل آیا ہے یا اٹیجمنٹ فیل کرتے ہیں جوڑا وہ میسیج کرتے ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اولیڈی کسی میں سے پہلے سے پیار کرتے ہیں یا پھر سامنے والا کسی اور دوسرے بندے سے پیار کرتا ہے یہاں کہیں نہ کہیں یہ درسہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آڈکشن کوئی نہ کوئی لسٹ کوئی تھرڈ پارٹی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے تو ابھی آپ کو ان آڈکشن کو ان لسٹ کو ان پریشانی کو چھوڑنا ہے اپنے ویلنگ پاور کو بڑھانا ہے جو پریکٹک ایلیٹی کو بڑھانا ہے سٹروں اور مضبوط کرنا ہے اور جو رشتہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو اس رشتے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اوور تھنکنگ سے باہر آئیے آڈکشن اور لرس سے باہر آئیے جو کنٹرول کیا ہوئا ہے اس رشتے پر اس رشتے اس کو ریلیکس کیجئے تب ہی آپ اس رشتے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ابھی get together کرنے کے بارے میں یا picnic party کے بارے میں یا ایک دوسرے کے ساتھ time spent کرنے کے بارے میں تب ہی سوچئے گا جب آپ اس negativity کو چھوڑ دیں اس پریشانی سے اس اولزن سے باہر آ جائیں تو سوچ ویچار کر کے ہی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ get together کرنا ہے اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے ابھی آپ کو اپنے اوپر دھیام دینے کی ضرورت ہے جو بھی اس رشتے میں negativity رہی ہے چاہے آپ کی طرف سے یا سامنے والے کی طرف سے جو بھی lust ہے addiction ہے جو control ہے اور جو overthinking ہے ان چیزوں سے باہر آنا ہے تب ہی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے ابھی آپ کے لئے سمیں ٹھیک نہیں ہے تو آج کے لئے اتنا ایفیر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگر ویڈیو سے لگتے ہیں اچھی لگتے ہیں تو like share اور subscribe کریں comments کرنا نہ موٹیویشن ملتے ہیں ویڈیو بنانے میں مطلب ملتے ہیں تو پھر زلدی ملتے ہیں تب تک کے لئے happy رہیں خوش رہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نمستے ویڈیو سو مچ